تو کورونا کی تیز ہوتی رفتار کے آنکڑے بھلے ہی ڈرانے والے ہوں لیکن اس رفتار میں ایک الگ اینگل بھی ہے اور یہ اینگل ہے کورونا کے پیک کا بیتی دو لہروں کو دیکھیں تو جس تیزی سے کورونا کے معاملے بڑھ رہے ہیں اسی تیزی سے پیک بھی بننا چاہیے اور پھر اسی تیزی سے معاملے تھمیں گے بھی یعنی کہ کم بھی ہوں گے یعنی کورونا کی رفتار میں ہی اس کا خاتمہ چھپا ہوا ہے اور کورونا کے لگاتار بڑھتے معاملوں کو لے کر یہی بات کئی ایکسپرٹ اور رگانی بھی کہہ چکے ہیں تو کیا واقعی میں نئے معاملوں میں دیکھ رہی یہ زبردست رفتار کورونا کے پیک ہونے کا سنکیت ہے اور اگر ہاں تو کیا اسی سال کورونا کا خاتمہ دیکھنے کو ملے گا بہت سارے سٹیڈیز آلڈی کہہ چکے ہیں کہ مارس تک ختم ہو جائے گا لیکن کیا اس میں سچائی ہے آنکڑوں کے حساب سے کیا ہے گڑھت ان سبھی سوالوں کا جواب خوشنے کی کوشش کریں گے پہلے ریپورٹ کی دیش میں تیزی سے بڑھ رہے کورونا کیسز اور اس کے پیک کو لے کر وشیشگیوں کی کیا بھوششوانی ہے 28 دسمبر 2021 یہ وہ دن ہے جب سے دیش میں کورونا کے معاملوں میں بے تہاشا تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے 28 دسمبر کو دیش میں 9195 نئے کورونا کیسز آئے تھے اس کے بعد گراف اوپر کی طرف ہی جا رہا ہے جنوری کی بات کریں تو ایک جنوری کو جہاں 27,533 نئے کورونا کیسز تھے وہ 5 جنوری کو 90,926 ہو گئی یعنی محض 5 دنوں کے بھیتر کورونا کیسز میں 30% سے زیادہ کی تیزی آئی گئی کورونا کے معاملوں میں آ رہی یہ تیزی دھرانے والی ضرور ہے لیکن وشیشگیوں کی مانے تو اس رفتار سے سنکیت بلتے ہیں کہ کورونا کا پیک نزدیک ہے نٹی اے جی آئی کوویڈ ورکنگ گروپ کے چیرمن ڈاکٹر اینکے اروڑا کی مانے تو دیش میں کورونا کے معاملوں میں اچھال کی اہم وجہ اومیکرون ہے انہوں نے کہا کہ نئے معاملوں میں آئی تیزی کورونا کے پیک کا سنکیت ہے ڈاکٹر اینکے اروڑا نے دکشن افریقہ کا ادھارن دیتے ہوئے کہا کہ وہاں دو ہفتے تک کورونا کے معاملوں میں زوردست اچھال دیکھنے کو بلا لیکن اس کے بعد یہاں معاملوں میں لگاتار گراؤٹ نظر آ رہی ہے انہوں نے کہا کہ بھارت اور دکشن افریقہ میں کورونا کا ٹرینڈ سمان ہے اور بیٹے سات سے دس دنوں کا ٹرینڈ دیکھیں تو کورونا کا پیک نزدیک ہے جو بات ڈاکٹر اینکے اروڑا کہہ رہے ہیں اسی بات کو بینگلورو کے انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس انڈ انڈین سٹیٹیسٹیکل انسٹیٹیوٹ کی سٹڈی بھی کہہ رہی ہے سٹڈی کے مطابق جنوری کے تیسرے ہفتے میں کورونا کا پیک آ سکتا ہے اور مارچ تک کورونا کے معاملوں میں گراؤٹ آنی شروع ہو جائے گی دیش میں بیٹی کورونا کی دو لہروں کو دیکھیں تو یہ دعوے سچ ہوتے نظر آ سکتے ہیں دیش میں پہلی لہر کے دوران 11 ستمبر 2020 کو کورونا کا پیک آیا تھا 11 ستمبر کو 97 ہزار سے زیادہ کورونا کے معاملے سامنے آئے تھے لیکن اس کے بعد نئے معاملوں میں گراؤٹ نظر آئے اور گراؤٹ کا سلسلہ 16 فروری تک رہا 17 فروری 2021 کے بعد ایک بار پھر معاملوں میں بہتری نظر آئے 17 فروری کو دیش میں 12,440 معاملے آئے تھے اور اس کے بعد کورونا کیسز ہر دن پڑھتے رہے اور آخر میں دوسری لہر کا پیک 6 مئی کو آیا 6 مئی کو دیش میں 4,14,000 کورونا کیسز ملے تھے اور اس کے بعد نئے معاملوں میں گراؤٹ کا دور بھی شروع ہو گیا اومیکرون کے چلتے آ رہے ہیں معاملے دوسری لہر کا بھی ریکارڈ توڑ رہے ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ دوسری لہر کے مقابلے اب معاملے زیادہ گمبھیر نہیں ہیں زیادہ تر لوگوں میں کورونا کی حل کے لکشن ہیں انہیں اسپطال میں بھرتی ہونے کی آوشکتہ نہیں پڑ رہی ہیں اور پہلی اور دوسری لہر کے مقابلے ہمارا ہیلتھ سسٹم بھی کافی حد تک تیار ہے اور ویکسینیشن بھی بڑے سطر پر ہو رہا ہے ایسے میں کورونا کے بڑھتے آنکڑوں سے ڈرنے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن ہاں اپنے سطر پر سابدھانی برتنا ضروری ہوگا تاکہ سنکرمن کو جلد سے جلد مات دی جا سکے بیورو ریپورٹ زی میڈیا